بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز کیا حال ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ویلگم ہے سگرہ کی کچن میں سگرہ کی کچن میں آج جو ریسپی بانی ہے وہ ہے چنے کا پلاؤ تو چلیے پھر ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم آپ کو چاوڑ کا بتاتے ہیں یہ چاوڑ ہیں آدھا کلو یہ سیلہ چاوڑ لیے ہم نے اور آدھا کلو یہ ہمارے چاوڑ یہ چنے ہیں ان کو ہم نے وائل کر کے رکھ لیا ہے یہ بھی آدھا کلو ہیں اور یہ ہمارے چار ٹیماتر ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا اور یہ دو دو بڑے پیاز ہیں ہمارے ان کو ہم نے کٹ لیا ہے وہ ہرا دھنیا ہے ہمارا اور ہمارا آئلے تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا مسالہ یہ مسالہ ہم نے بھی لیا ہے ایک چمچ زیرہ اور اس میں کالی لانچیاں ہیں اور یہ چھے ساتھ ہمارے لانگ ہیں یہ تین ہماری دالچینی ہیں اور دو بڑی لانچی دو چھوٹی لانچی اور یہ دو وادیان کے پھول اور ایک تیز پتہ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا نمک یہ دو چمچ نمک ہے اور یہ تقریباً ٹیر چمچ ہماری لان مرچ ہے اور یہ آدھی چائے کی چمچ ہماری حلدی ہے اور یہ ہمارے ہیں چار آلو بخارے تو چلیے پھر یہ ہم لسن کا بھی بتا دیں یہ ہم نے لسن لیا یہ تقریباً ہے چار پانچ جوہی لسن کے ہیں اور یہ دو انچ کا ٹکڑا ہمارا درک کا ہے ہم نے اس کو کٹ لیا ابھی ہم یہ جو ہیں یہ مرچے ہیں تقریباً ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں سات سے پندرہ مرچے ہم نے لی تھی ان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اب ہم ان کو گرینڈ کریں گے پیس لیں گے ان کو ہم نے چاپ کر لیا تھا تو ابھی ہم گرینڈر میں ڈالیں گے اور یہ لسن، ادرک اور یہ جو ہری مرچے ہیں ہماری ان کو ہم پیس لیں گے اور پھر آگیا آپ کو پھر رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولا ہم نے آن کر لیا اور دیج کا چڑھا لیا ابھی ہم آئل شامل کرتے ہیں یہ ہم تقریباً ایک کب سے تھوڑا زیادہ ہم نے آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسالے بتایا تھے وہ ہم شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے ہمارے دیکھیں ہو چکے ہیں تھوڑے فرائی تو اب ہم جا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے رہتہ بنانا ہے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہرا دنیا اور تبینہ یہ کاٹ لیا اور تینہ ریمچنے لیا ہے یہ ہم نے رکھ لیا بھی اس کو پیس کے ہم لوگ رہتہ بنائیں گے اور یہ آلو کا بتانا بھول گیا تھے تو یہ ہم نے دو آلو لیا ہے اور یہ اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا ہے آپ نے نہیں ڈالنے ہو تو نہیں دیں میرے بچوں کو اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے لے لیا ڈالیے اور اب ہم اپنی پیاس کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیٰ پیاس جو ہیں وہ ہمارے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں جو ادرک لسن تھا اور ہری میچیں وہ ہم نے پیس کی میں تو وہ ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیٰ ادرک لسن جو ان سے لانا تھا وہ بھون چکا ہے تو اب ہم اپنے پیماٹر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم نے مسائلہ رکھتے ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو پوڑی دے رہا ہمارے کماتر جو ہیں اور مسائلہ بھی ہمارا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 چنے ہم نہیں ہی شامل کریں گے کیونکہ چنے ہمیں ہمارے والو میں ہمیں تو ہم سکتا ہی نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے گلاس ہم نے دو گلاس سے تھوڑا سے زیادہ پانی ہمیں شامل کریں گے تو آپ اس پر ڈب دیں گولڈانے پر ہمیں چاوے شامل کریں گے اور بات میں چنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاہیں چاولوں کا وہ گوائل ہو رہا ہے اور یہ ایک نموکہ راس ہمیں چھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ گوائل ہو رہا ہے ابھی ایک گوائل اور آتا ہے تو ہمارے والو میں چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہے ہمارا گوائل بہت ہوتا ہے تو اب چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہم نے شامل کر دی ہیں تو ابھی اس کو ڈھوٹے ہیں گوائل آئے گا اس کے بعد دم سے پہلے ہم لوگ جو اپنے چنے رکھے ہیں وہ ہم چھوٹے ہیں اس میں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم ہمارا جو پلاو ہے وہ دم کے لئے بھی کولیے تک جائی ہو جائے گا اس سے پہلے ہم اس میں اپنے چنے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم ہلاو جو ہے اس کا برکت دم پہ جانے والا ہے تو ہم لوگ کبھی تھوڑا سا چھوڑا پانی ہے ہم تھوڑا سا چھوڑا تیز کریں گے اور پھر اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم ہم دم کھولتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ رحمان الرحیم ماشاءاللہ ہمارا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم 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 اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان اس قفيضوں بسم اللہ 我是 ؟ مرض کنی چیز یہ اور باہ ساری دوں کسار